ہیلو گائز ویلیم ٹوز ماشٹی ڈی امن چینل آج ہم لوگ راجج شاشک انشادہ ان پریشت کی طرف سے دی جانے والی گدی ویدی پترک نمبر سکسٹی فائف کریں گے جو کی کلاس سکسٹو ایٹھ کی ہے مطلب کہ سکس سیون ایٹھ کی یہ کومن ورکشیٹ ہے یہ آپ جو سبجیکٹ ہے وہ ہے آج کا ہندی یہ آپ اپنی ہندی کی کوپی میں کر سکتے ہیں یا آپ نے جو جانری ورکشیٹ کی کوپی جو لگائے جو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں آج کی یہ ورکشیٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے سیون اپریل تو تھوزن ٹونٹی ٹو کی تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ورکشیٹ ورکشیٹ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں چینل کو پلی سسکرائب کر کے بیل آئیکن گول پر سیٹ کر دیتی میری اول لیٹسٹ ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تو چلی شروع کرتا ہے یہ ورکشیٹ کہانی ہے ہمارا مور کی فکایت تو چلی دیکھتے ہیں جگل میں جنگل میں ایک مور رہتا تھا ہندی وہ کہاں بولا جار ہے کہ جنگل میں مور رہتا تھا بہت سندر تھا وہ ایک بہت سندر تھا اس کے بانگ بہت خوبصورت تھے ایک دن خوب جمجم بائش ہوئی اور مور ناچنے لگا پھر کیا ہوا ایک دن بائش ہونے لگے نا تیر تو پھر وہ جو مور تھا وہ ناچنے لگا ناچنے لگا پھر اپنی خوبصورتی کو نہار رہا تھا پر اچانکہ اس کا دھیان اپنی آواز پر گیا اس سے اپنی آواز بہت بے سوری اور کھٹھوڑ لگی اس بات کا احساس ہوتے ہی وے اداس ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس کے من میں آنسو آگئے تب ہی اچانک اس سے ایک کوئی لگاتے ہوئی سنائے دی دیکھو یہاں پہ جیسے نہار رہا ہے نا یہ نہار ہے تب ہی سنائے دی یہاں پہ پیچھن میں خود دکھائی گیا یہاں پہ پھر ایک چڑھیا بھی گاری تھی کس کرتا سنائے دی کوئیل کی مدر آواز سے سنکا مور کو اپنے بے سوری پن کا ایک بار بھی پھر احساس ہوا پھر سوچے لگا کہ ایشور نے اسے سندرتہ تو دی پر بے سوری کیوں بنایا پھر رون لگا اس کا روتہ دیکھ اچانک ون دیوی پرگٹ ہوئی اور انہیں مور سے پوچھا مور تم کیوں اداس ہو اس کا مور نے دیوی سے اپنی کٹھور آواز کے بارے میں شکایت کی آگے دیکھتے ہیں شکایت کی اور اس نے پوچھا کوئیل کی آواز اتنی ملٹی ہے میری کیوں نہیں اس لئے میں دکھی ہوں تب اب مور کی بات سنکر دیوی نے سمجھایا ویڈیتہ کی دوارہ بنائے گئی پرگرتی کے ساتھ سبی کا اکار پرکار رنگ روح نردد ہے ہر جیف کو اپنے آپ میں خاص ہوتا ہے ویڈیتہ نے انہیں الگ الگ بنا ہے اور وہ ایک نشطت کام کے لئے اس دنیا میں آئے ہیں انہیں مور کے سندرتہ شیر کو طاقت کوئیل کو ملٹی ہواز دی ہے ہمیں ویڈیتہ کیلئے ایک بھاروہ سممان کرنا چاہئے اور جتنا ہے اتنے میں ہی خوش رہنا چاہئے پھر کس نے بولا تھا یہ دیوی کی باتوں کو سنکر مور سمجھ گیا کہ ہر ویقت کسی نہ کسی طرح سے وشیش ہوتا ہے ہمیں دوسروں سے تلنا نہیں کرنی چاہئے بلکہ خود کے ہنر کی سنیرہ کرنی چاہئے اس سے اور نکھارنا چاہئے تو کس طرح سے ہم نے اس کو سمجھ لیا اب اچھا سے جو آئے کہاں نہیں تھی اس کو ہم نے سمجھ لیا اب ہمیں یہاں چار کوششن دیئے تو چلی کرتے ہیں کہ آنسر پہلا کوششن ہمارا ہے اس کہانے میں جو مشہد آپ کو نائے لگے ہیں اس کی سوچین دیوی آواز نکھارنا جیسے بہت سے ہیں اس کہانے میں جو شاہد آپ کو کٹے لگے ہو سوچین بے سوری جس کا سور ٹھیک نہ ہو احساس انو بھو مدور میٹھا ودھتا اشور ہنر گنس سہرنا تاریخ کوششن نمبر ٹو مور کی شکایت تھی کیا اس کی شکایت اچھی تھی چرچہ پر چرچہ کر اس کے بارے میں پانچ واقعے لکھیں مور کی یہ شکایت تھی کہ اشور نے اسے بے سور کیوں بنایا اس کی یہ شکایت انوچی تھی انہیں سبھی جیووں کو آکار پرگار رنگ روب الگ الگ بنایا ہے ہر جیو اپنے آپ میں خاص ہوتے ہیں کوششن نمبر ٹری پشو پشو کی طرح ہر منشے بھی اپنے آپ میں خاص ہوتے ہیں خاص ہوتے ہیں آپ اپنی کسی ایک خاص ویششتہوں کے بارے میں پانچ واقعے لکھیں تو چلی کرتے ہیں اس کا انصر انصر میری ویششتہ ویششتہ ہے کہ میری پڑھنے میں بہت روجی ہے مجھے الگ الگ کتابے پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے میں اکسا سکول کے لائبریڈی میں جا کر بھی پڑھ سکے پڑھتا مجھے پڑھتا ہے آپ یہ لے سکتے ہیں مجھے بجان و تیاز کی کتابیں بہت پسند ہیں میں خالد سمجھ میں اکسا کتابیں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا کوششن نمبر ٹری چلی کرتے ہیں کوششن نمبر ٹو آپ بھی کہانی بنا سکتے ہیں آپ اپنی کلپنا سے مور سے جڑی ایک چھوٹی سے کہانی بنائیں تو اسے ککشن میں سنا ہی تو چلی کرتے ہیں اس کا انصر انصر ایک جنگل میں مور رہتا تھا جو اپنی سندرتہ پر بہت گھمن کرتا تھا ایک دن جنگل میں برسات ہوئی صحیح جانور نے اپنے آپ کو شیست دکھانے کے لئے ایک ایک کر کے بکشیوں سے پوچھا کہ کیا وہ اس ساتھ برشیاں میں ناچیں گے سب ہی جانور نے مانا کر دیا تب ہی اسے ایک کبوتر ملے کبوتر سب دیکھ رہا تھا پھر کبوتر نے مور سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ انڈنا چاہو گے مور بھی اس کے پیچھے پیچھے اڑھنے لگا لیکن کچھ دیر بعد جمین پر آ گیا پھر کبوتر نے اسے کہا کیوں تھک گئے کیا میرے جیسے تم نہیں اڑھ پائے کیا تب کبوتر نے مور کو سمجھائے ہی ہر کسی میں ایک گڑھ ہوتے ہیں گڑھ ہوتا ہے اور اسے اپنے اس گڑھ کر گڑھ کا غمنڈ نہیں کرنا چاہیے تو یہ تھا ہمارے اس کا انصر تو آج ہی جو ہی ایک ٹیوی شیٹ تھی وہ کمپلٹ تھی ورکشیٹ کمپلٹ کر کے میرے ٹیچرے ضرور چیک کر رہے ہیں میرے ٹین کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن گوارڈ پہ سٹ کر دیتے ہیں میری اول لیٹسٹ ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تھینکیو گائز فر ووچین